ان سے بچا کر دیکھیں انہوں نے خاص تو پہ تین چار بورائیاں جو اس وقت ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکوں میں ہیں وہ تین چار بورائیاں کیا ہیں نمبر ایک میوزک سننے کا شوق اور ایسی بیوکفی کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ صاحب کانو میں میوزک سننے کے لیے لیڈ لگا رکھی ہے اور سامنے کتاب میں سٹیڈی ہو رہی ہے آپ سوچیں جو آدمی ادھر سے کانو سے میوزک سن رہا ہے اور ادھر سے تیاری کر رہا ہے انتہاں کی کیا پڑھائی کر سکے گا یہ کہہ لگے نہیں صاحب میں ساتھ ساتھ میں مذہب اٹھاتا رہوں گا کہ صاحب میوزک سنتا رہوں گا اور صاحب میں صبح اٹھتا ہے کہ ان لگا جی ساری رات میں نے پڑھا یاد کچھ بھی نہیں رہا وہ یاد کیسے رہے گا آپ کو آپ تو میوزک سنتے رہے ہیں غرص یہ کہ میوزک سننا یہ سخترین جرم ہے اور اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بعد ذکر ایمان ختم ہو جاتا ہے میوزک سن ایمان کیسے ختم ہوتا ہے ایک لڑکے اس نے پوچھا کہ جی اسلامی میوزک سننا جائز ہے تو میں نے کہا میوزک جو بھی ہوتا ہے وہ حرام ہو اسلامی نہیں ہوا کرتا ہے یہ ایسے یہ جیسے کوئی پوچھے گا اسلامی شراب پینا جائز ہے تو شراب تو ساری شراب میں وہ اسلامی شراب کیچے ہو سکتی ہے کہہ لگا جی اسلامی میوزک میوزک جو بھی ہوتا ہے وہ اسلام کہہ لگا اس اسلام کو ہم نہیں مانتے جس میں میوزک حرام ہو تو گیا ایمان چلا گیا اس کا یہ کہتا ہے اس اسلام کو ہم نہیں مانتے جس اسلام میں میوزک کو حرام کر دیا گیا تو میں نے کہا تو آپ کا ایمان چلا گیا کہہ لگا میرا ایمان ہے وہ کہتا ہے میرا ایمان ہے تو مجھے فرق قرآن کی آیت یاد آگئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں انسان سمجھتا ہے میں سہت مند ہوں مگر اس کو فیڑ چڑ گیا تھا یا اس کو ورم چڑ گیا تھا اور سمجھتا رہا میں سہت مند ہوں بعد میں ڈاکٹر کی بات جب گیا تو ڈاکٹر نے کہا آپ فورد سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کینسر آپ کا سائلنٹ تھا یہ سینٹر فورد سٹیج پر آ چکا ہے آپ سمجھتے رہے میں سہت مند ہوں تو میوزک سننے سے اپنے آپ کو بچائیں یہ صرف وقت کو برباد کرنا ہے اور انسان کے ذہن میں میوزک کی وجہ سے وہی خیالات بیٹھتے ہیں اور وہی ورڈز وہی ورڈز دیمال میں ہر وقت گھومتے رہیں گے اور اس میں پھر انسان اسی تلاش میں رہتے ہیں اور کوئی نیا میوزک اور کوئی نیا ٹیون اور دھونتے رہیں گے پھر دنیا میں کہا آپ کا کام تو اس وقت میوزک سن کر اپنے وقت برباد کرنا نہیں ہے فرمایا جناب رسول اکرم کہ کانا اور نیوزک اور ڈانس اس طرح سے انسان کے اندر نفاق یعنی کفر پیدا کرتا ہے جیسے پانی جب زمین پر گرتا ہے تو زمین سے اناج اگتا ہے زمین سے پھل اگنے لگتا ہے زمین سے گاس اگنے لگتی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ تین چیزیں جب جمع ہو جاتے ہیں تو فوراں کچھ نہ کچھ نکل آئے گا دانا پانی اور مٹی یہ تین چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پیدا ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دانا زمین بھی آ جائے مٹی بھی ہو اور پانی کا کترہ بھی آ جائے اور اس میں کچھ نہیں ہو گئے گا ضرور ہو گئے یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے اور یہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اسی طرح سے جیسے پانی دانا